اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ہی اچھے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے اور مسکوراتے ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ سب کرلی لے کر آئیے جو کہ بہت دنوں سے بلکہ ایک دو مہینے سے جب سے میں پنجاب گئی تھی وہاں سے واپٹیس آئی ہو تو میری ایک دو بہنیں جو کہ مجھے روزانہ ہی تقریباً ریکویسٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنے جو سیمپل ڈریسز ہیں ان کے جو ڈیزائن ہیں وہ شیئر کریں اور بینہ ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کے ساتھ جو میری ڈریسز ہیں ان کے آج میں آپ کے ساتھ ڈیزائن شیئر کروں گی اس کے علاقہ میرے پاس جو دو بھٹا کلیکشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو میرے پاس شرٹ ہیں جو کہ میں گرمیوں میں زیادہ تر گھر میں پہنتی ہوں اچھا یہ سارے ڈیزائن جو ہے نا یہ کارٹر اور لون کے ہیں ٹھیک ہے لیلن بھی شاید میبی ان میں کوئی ہوگی ادرمائز دیکھتے ہیں بھی چل کر آگے اچھا جی تو یہ جو آپ کو شرٹ دکھا رہی ہوں اس کے بیک سائٹ پر جو ہے نا اس طرح سے ڈیزائن بنایا ہے تھوڑا سا ڈوری کا جو کہ بہت ہی سیمپل سا اور بہت ہوبصور لگتے ہیں آگے سے سیمپل گول گلہ تھا اور اوپر آپ نے جوڑا کیا ہوا یا آپ نے مطلب کہ وہ سائٹ بلی جو چوٹی سی ہوتی ہے وہ کیوی ہو آگے کی طرف رکھ کر تو یہ بڑا ایک پنجابی سٹائل میں بہت ہوبصور سا سوٹ ہے جو کہ اچھا بھی لگتے ہیں اچھا اس دفعہ جو میں نے کپڑے بنوائی ہیں وہ زیادہ تر میں نے شلوار اور کمیزیں ہی بنوائی ہیں تو یہ پلہ جو سیکنڈ میرا سوٹ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے اس کے آگے پر لگوائے ہیں اور جو بازو کے آگے ہیں وہ جو کٹور کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ بہلا ہے اور گھر میں اگر اس طرح کے کپڑے آپ پہنتے ہیں تھوڑے سے مطلب کہ ڈیسینڈ بھی ہوتے ہیں تھوڑا سا ڈیزائن بنایا ہوتے ہیں تو حاصل پر جو میری ایج کی ہواتین ہوتی ہیں یا شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں یا پھر سمجھ لے کے کالیس گوئنگ گلز ہیں یا پھر کچھ اس طرح کی تو ان پر یہ اچھا اب میرے حساس پہ تو یہ زائد سیبا تک کھلا ڈولا سا اور اس طرح سے بنایا ہے آپ اپنے حساس پہ جب سلیم سمارٹ سا سوٹ بنوائے گی تو وہ بہت ہی خوبصور لگے گا اور یہ اس کی شلوار ہے اور اس کے اوپر بھی ڈیزائن ہے کچھ اس طرح سے دیکھ لیجی آپ یہ جو ہمارے ٹیلر بھائی ہیں انہی نے جو ہے اپنا دماغ لگا کر کچھ میں نے ڈیزائن میں بتاتی رہتی ہیں بھائی کو جب بھی اچھا مجھے زیادہ تر جو پسند ہے وہ سمپل سوٹ پسند ہے مطلب کہ میں بہت زیادہ اس طرح کے سوٹ نہیں لیتی جو کہ بھرے ہوئے یا پرنٹڈ اب بہا کر میں نے یہ لیے جب میں نے پنجاب جانا تھا سوٹ ہی زیادہ سوٹ ہی زیادہ پہنتی تھی اچھا میں ابھی بتا رہی تھی کہ میں پہلے تو لائٹ کے بلکل نیچے کھڑی ہوئی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ روشنی سمجھ نہیں آرہا تھا مجھے اور کیمرہ بہت قریب تو پڑا ہوئے تو لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے موبائل ہے تو موبائل میں زیادہ نظر تو آنی رہا ہوتا ہے اور پھر میں لائٹ کے اوپوزیٹ آکے کھڑی ہوں تو اس لیے اب مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہتر ہے تو یہوالا جو اس ہے یہ بہت ہی حسoud ہے یہ ببکلی باسی بانی ہے کلے پہ عیر پہ بی بی ڈالی بی رہا ملو بی اور دامن پہ پہ سکتے ہوئی ہے اور میں نے کچھ کلر آپ کو پتا ہے پہنے پہ پہ بگر زیادہ کلر پہ صرف اگر بہت ب tod اللہ چین صرف ایک صرف این بہتر ہے اور اس کی جو شرٹ ہے وہ سیمپل سی ہے کلاب دیکھ لیجئے قریب سے ہی کہ اس طرح سے دیزائن ہے اور اسی طرح کا دیزائن جو ہے وہ بازوں پہ بھی ہے اور دامن پہ بھی ہے یہ والا جو کرتا ہے یہ میں چاہوں تو جینز کے ساتھ بھی یوز کر سکتی ہوں بہت ہوبصور لگتا ہے چاہے تو ٹائٹس کے ساتھ بھی ہم پہن سکتے ہیں یا پھر اس کی جو شلوار ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں اچھا اس کی شلوار پہ بھی ڈیزائن جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور بہت ہی خوبصور سا یہ سوٹ ہے ماشاءاللہ اس کا جو کلر ہے وہ مجھے بہت پسند ہے یہ دیکھیں یہ والا تو یہ کچھ جو شلوار کا فانچہ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر آ کر یہاں پہ جو ہے نا وہ کٹ ورک سمجھ لیں یا اس کو کیا بولیں گے جالی سی لگا دیا بھائی نے اس طرح سے جو ہے نا یہ سوٹ بنایا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اچھا جو اس کے بعد جو میں آپ کو سوٹ دکھانے لگی ہوں یہ والا یہ والا بھی کلر مجھے بہت پسند ہے اور زیادہ تر جو ہے نا میرے ہزبنڈ کو بھی ون پرنٹ ہی اچھے لگتے ہیں تو مجھے بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ ون پرنٹ جو سیمپل سے ہوتے ہیں وہ ہی اچھے لگتے ہیں اگر ہم پرنٹیٹ سوٹ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ دوزائیسی بات ہے میچنگ کی شلوار ہوتی ہے سیمپل سی شرٹ پرنٹ ہوتی ہے جب ہم اس طرح سے لیتے ہیں یہ میں نے 2 پیس لیا تھا آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا ان کے ساتھ دوزائیسی بھی لیا ہے وہ بھی میں دکھاؤں گی اچھا اس کا بھی یہ ہی ہے دیکھیں پائپنگ ہوئی ہے سیمپل سی اور اس کے علاوہ گلے پر فرنٹ اور بیک سائیڈ پر بھی ڈیزائن ہے اور بازوں پر بھی ڈیزائن ہے سیم اسی طرح بھائی نے اس کا شلوار پر بھی ڈیزائن رکھا ہے اچھا یہ جو سوٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہنے لگی دی یہ شلوار دیکھ لیجئے پتہ نہیں کیا بولے لگی دی زہن سے نکل گیا تو یہ جو ہے اس کی شلوار پر بھی بھائی نے اسی طرح سے ڈیزائن رکھا ہے آپ چاہے تو اس کے ساتھ مطلب پینٹ سٹائل میں پجاما بنوا کر اس پر بھی ڈیزائن رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو شلوار بنوا لیں کیونکہ میں پنجابی ہوں تو مجھے زیادہ تر جو ہے وہ پنجابی سوٹ ہی اچھے لگتے ہیں اور مجھے پسند بھی ہے پنجابی سوٹ تھوڑی سی ہیوی ہونے کی وجہ سے میرے اوپر زائی سی بات ہے وہ بلی لک نہیں آتی پنجابان کی لیکن یہ ہے کہ جو سلیم ان سمارڈ لڑکی ہے ان پر بہت ہوتر لگے گا اچھا یہ والا جو سوٹ ہے اس کے ساتھ پلازو ہے تو یہ پہن کر چکا ہے مجھے پورا فل جو پنجابی لک ہے وہ میرے میں آتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی شرٹ ہے اور یہ اس کا پلازو ہے یہ پلازو کا ایک پانچہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو دوسرا جو ہے اس کے نیچے ہے تو یہ گلے کے بیک سائٹ پر میں نے ڈوری سی لگوائی تھی اور بلد سمپل سی شرٹ ہے تو یہ بھی بہت خوبصور لگتا ہے پہناوا تو یہ ہو گیا اچھا کلر آپ سارے دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی کلر کی اتنے سارے سوٹ بنواتی ہی میں کلر الگ الگ لیتی ہوں لیکن وہ کلر لیتی ہوں جو مجھے لگے کہ ہاں مجھ پہ سوٹ کریں گے تو یہ جو ہے یہ سوٹ ویسے میں نے پہلے دکھایا ہے آپ نے شاید وہ قرآنی ویڈیو نہیں دیکھیا لیکن پہنس زیادہ ریکویس تھی میری بہنوں کی کہ آپ اپنے جتنے سوٹ ہیں وہ سارے شیئر کریں ہمارے ساتھ ان کے ڈیزائن شیئر کریں ویسے بھی اب زائے سی بات کرمیاں آنے والی ہیں اب کارٹن اور لون کا زمانہ تو آنے والا ہے تو یہ ہے کہ آپ ان سے دیزائن دیکھا کروا سکتے ہیں یہ جو شرٹ ہے اس پہ سیمپل لیس لگی بھی تھی یہ بھی مطلب بہت ہوتا ہے اور یہ جو شرٹ تھی میں نے تھوڑی بڑی بڑی سی لکھوائی تھی میں نے لونگ رکھوائی تھی اور ساد میں میں نے پجام میں رکھوائی تھی اور یہ جو ہے یہ شرٹ بھی سیمپل سی ہے یہ میں دکھانا نہیں چاہی تھی پھر میں نے سوچا کہ جلو دکھا دیتی ہوں مطلب کہ اس پہ کچھ ہار ڈیزائن نہیں ہے سیمپل سی یہ شرٹ ہے اور اس کے علاوہ جو نیے سوٹ ہے وہ میں دکھاؤں گے آپ کو یہ والا جو کے اوپن شرٹ ہے اس کے اوپر بٹن لگے میں ہیں یہ بھی بہت خوبصور لگتا ہے اور اس کے بھی بازوں پہ بھی دیزائن ہے یہ دیکھیں بازوں پہ کٹ دیا ہے اور ایک یہاں پہ چھوٹا سا جو بھائی سمجھ لیکے سرکل سا وہ ہمارا جو ڈولا شولا ہے وہ نظر آنے کے لئے بنایا ہے اور آکے کٹ دیا ہے اس کے علاوہ جس کا جو پلازو ہے وہ بہت ہی کھلا پلازو ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کا ایک پانچہ ہے تو میں دوسرا کھول کر بھی آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو پتا چلے فل جو دونوں پانچے میں ملا کر تقریبا میرے ڈائن ڈیبل کا جو سائز ہے چڑائی میں اتنا تو بنی جائے گا اور دوسرا جو ہے فل لہنگے کی جو لک ہے اگر آپ نے اپن شرٹ پہنی لیا اور نیچے کھلا سا پلازو پہنی لیا تو اس طرح سے لگے گا جیسے آپ نے لہنگا پہنی لیا بہت روسرا لگتا ہے تو اس طرح کی جو دیزائن ہے آپ دیکھیں میں نے کوئی سوٹ یہ بہت زیادہ مہنگ نہیں لیا یہ میں نے پاپولر سے لیا تھی شرٹ اور دپڈا جو ہے اور زیادہ مہنگا نہیں آپ اپنا دماغ لگا آپ گھر میں جو ہے بہت اچھے اچھے درس جو ہے جو ہے نا سیمپل بلکل لگر پہنتے ہیں اچھا آج دل جو زیادہ تر لڑکیاں ہیں انگ لڑکیاں وہ کھا کرتے ہیں ٹائٹس لے لیتے ہیں غرور بہت بہت بھی جو ہے جو آپ گھر میں جیسے میرے جیسی خواتین ہیں یا جن کی ابھی شادی ہوئی بلکل ہی نہیں ہو تو وہ بھی اس طرح کے ڈیزائن جو سمپل سمپل سپنوائیں گی نا تو وہ اچھا لگے ولیگا آسان ٹھیکلاف کہ اس میں آپ مغربہ کا ساملا لگ جگہß اس کی کم مت lain سکتہ ہیں یہ اس کے خل微 آئے مجھے بھیال شن کل کا مجھے دامن کے اوپر بھی جالی نمائی کو چیز سی بھائی نے جو ڈیزائن ہے وہ بنایا ہے اور اس کے جو بازو ہیں اور جو گلے کی سائٹ پہ اور دامن پہ جو پرل ہوتے ہیں وہ لے کر بھائی نے بھی قریب سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو پرل ہوتے ہیں اس کے اندر مطلب انہوں نے شاید وہ اس کی جو پائپنگ تھی اسی کا کپڑا لپیٹ کر اور اس کو جو ہے وہ لگایا ہے تو یہ بہت اچھا ڈیزائن ہے یہ بھی تو یہ بھی ہو گیا اچھا یہ سوٹ جو تھا نا بلیک والا یہ میرا بھردہ کا تھا اور یہ جو پجاما آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی اس کی شرٹ جو ہے وہ مجھے مل نہیں تھی رہی اور اس کا جو ٹراؤزر ہے اس کا دیزائن میں نے دکھا دیا یہ بھی میں نے بھردہ سے سوٹ لیا تھا میاں جی لے کر رہے تھے پنجاد سے اور یہ جو آپ شرٹ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی اچھا میرے آپ نے سارے سوٹ دیکھ رہے ہیں ان کا فرنٹ اور بیک سائٹ پہ گلا بنایا ہے تو مجھے اسی طرح کے پسندے آگے اچھا یہ بھردہ ہے کہ یہ شرٹ ہے اس کی بیک سائٹ پہ میں نے یہ بٹن لگایا تھا میں نے بھائی کو بولا کہ جتنے بھی کلر کے ہوتے ہیں سیمپل ون پرنٹ کلر لینے آپ نے یلو گرین ریڈ بلو پینک ملتے ہیں جو بھی کلر آپ کو ملتے ہیں وہ سارے کلر کے آپ نے بیک سائٹ پہ بٹن لگانے ہیں لیکن بھائی نے کیا کیا کہ وہ دوسرے بٹن لگا دیئے تو یہ مجھے تنے بورے لگ رہے تھے کہ میرے پال بھی جب بھی یہ شرٹ پہن دیئے تو ان میں پال جو ہیں وہ اچھا جی تو آپ نے اس کا بازو بھی دیکھا بلیک کلر کی جو شرٹ ہے اس پر ساری جو تائیاں سی بنیوئی ہیں بہت ہی اپس سی فل اوپر کندے تک بنیوئی تھی اور یہ جو کرتا ہے یہ میرا جینز کے ساتھ کا کرتا ہے اس کے پیچھے سیمپل سی چھوٹا سا کرت ہے اور ایک جو ہے پر لگا دیا ہے اور یہ بس سیمپل شی شرٹ ہے اور بازو پہ جو ہے چھوٹا سا کرت ہے تو باقی یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے ریڈی میٹ ہے اس کی آپ کو بہت ہی ایک مزے کی بات بتاؤں یہ جو شرٹ ہے آپ سب جانتے ہوں گے کہ میں نے پہن کر گئی تھی اپنے سسراری والوں کی جب دعبات ہوئی تھی وہاں پر جینز کے ساتھ یہ میں نے اسی طرح پہن کر پہن کر نا میک او ایک میں نے کر لیا ہلکا سی ہی سٹائل بنا لیا اور میں نے یہ شرٹ پہن کر میا جی پو بولا کے دیکھئے کہ یہ اچھی لگ رہی ہے یہ چینج کر لو تو انہوں نے کہا نہیں صحیحی ہے اچھی لگ رہی ہے تو میں نے اسی طرح رہنے دی تو میں نے اس طرح پہن کر لیا تو میں نے اس پیچھے پیچھے ٹیگ وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو میں نے دہا دھیان جائے ہی کہ وہ ٹینگ کیا ہے تو شکر ہے وہ ٹینگ پہلے تھے تو وہ ٹین گks بھی آیا تھا میں نے کہا کہ ٹینگ گک جگہ ۔ مرنہ میری تو ہواحوہ ہی تھی زائر سی بات ہے بحق باکتا ہے کیسے کہ وقت ہے تو اتار لو پیچھے سے تو دوسری جو شہرٹ آپ نے دیکھی ہے وہ بھی مرے بھی پہننے گئی ہوں ابھی جب پیگنگ پہ گئی تھی سسرال والوں کے ساتھ جب بھی یہ شرٹ پہن کے گئی تھی جینز کے ساتھ اب آ جاتے ہیں ڈوبٹوں کی طرف تو یہ جو ڈوبٹا ہے یہ میں نے لیا ہے لیکن ابھی تک میں نے یہ شاید یوز نہیں کیا ہے یہ ڈوبٹا بہت ہی خوبصورت ہے اس کو سمپل اگر بلیک کلر کا سوٹ ہوگا بہت ہی خوبصورت سا کبھی بنواؤں گی انشاءاللہ پھر میں اس کے ساتھ یہ والا ڈوبٹا یوز کروں گی اور یہ بہت ہی اچھا لگے گا انشاءاللہ تو یہ سمپل بلیک کلر کے سوٹ کے ساتھ بھی ہم اس کو بیئر کر سکتے ہیں ویسے تو اگر میرے خیال میں کوئی اور کلر بھی اس کے ساتھ کے ساتھ جا سکتے ہیں تو آپ مجھے ضرور دیجئے گا اچھا نیکس ڈوبٹا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈوبٹا میں نے کس کے لیے لیا تھا اچھا جی تو یہ جو آپ نے کانا سونے یہ کوئی میں نے لگایا نہیں تھا سپیشلی اصل میں میں جب یہ ڈوبٹے آپ کو دکھائی تھی میرا میوٹ کرنے کا مقصد بھی یہ ہی تھا ایک تو ویڈیو لمبی ہوگی تھی دوسرا جو ہے نا وہ پاس بیٹھا وہ بچہ شاید کوئی ٹک ٹک دیکھ رہا تھا تو جب میں نے ڈوبٹا لگیا تو وہ پیچھے گانا چلا تو میں نے کہا چلو یہ جانے دیتے ہیں اپنے ہزبینڈ کے لیے تو اچھا یہ والا ڈوبٹا جو ہے وہ میں نے ایسے سوٹ کے لیے لیا تھا جو کہ میں نے ابھی تک ڈوبٹا یوز نہیں کیا جیسے پڑا تھا ویسے ہی رہنے دیا کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ڈوبٹے لیا تھا کچھ اس طرح کے تو ان کے میں نے پیکو کروائی تھی یہ والی جو ساڑھے تین سو میں یہ پیکو ہوئی تھی بہت اچھے سے اس کے لٹکن سے آپ نے دیکھے ہیں اور یہ اس کی آپ نے بلکہ ایک دن میری پچھر بھی دیکھی ہوگی جو کہ میں ماتھے پر جو ہے نا اس کا بندہ سا لگا کر تو میں بیٹھی بھی تھی تو ابھی بھی دیکھتے ہیں اگر ہوئی تو شیئر کر دوں گے آپ کے ساتھ اچھا یہ جو ڈوبٹا ہے یہ جو میں نے وہ آپ کو فریل والا جو میں نے دکھایا تھا جس پہ آگے گلے پہ اور بیک سائیڈ پہ بھی فریل لگی بھی ہے اور اس کے ساتھ ڈوبٹا ہے اور یہ جو ہے نا اس کی آپ مجھے کی بات بتاؤں آپ کو کہ آپ جب بھی کوئی بھی سوٹ لیتے ہیں اس کے ساتھ اگر شیفون کے سیمپل آپ ڈوبٹے لے لیتے ہیں نا مطلب کہ ایک تو آپ کو پہتا ہے اچھی والی شیفون بھی ہوتی ہے جو کہ پیور شیفون ٹھیک ہے پھر آپ کرنکل شیفون میں بھی آ جاتے ہیں پھر آپ اس میں کافی ساری مطلب کہ وہ ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں میں نے آئی تھی کہ یہ کرنکل شیفون میں لیے تھے اور یہ دیکھیں کتے اچھے لگتے ہیں پہنے میں مطلب کہ آپ نے سوٹ سیمپل سا پہنابیا ہیں اور سیمپل سا آپ نے شیفون کا ون پرنٹ شیفون ، مطلب کوئی ڈیزائن ہے کوئی چیزیں کیمیں ہیں اپنے دیزائن کو کچھ لگوا لیا صرف آپ نے پیکو شی کو کروا لیا یا پھر اپنی پر اپنے کے لیتے ہیں میری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ آپ جو ہے نا کیا پیوریڈی ڈرسز پہنے ہیں لوکل یا کون سے تو میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس جو برینڈی ڈریسز بھی اس میں لوکل بھی ہیں اور جہاں سے مجھے جو چیز دیکھ کر ایک نظر میں اچھی لگ جاتی ہے بس اگر میں گاڑی میں بٹھی جا رہی ہوں میں بزار سے گزاری ہوں اگر میری نظر کسی سوٹ پر پڑ گیا اور مجھے وہ اچھا لگیا تو میں فوراں اترتی ہو جاتی ہوں وہ سوٹ لے لیتی ہوں میں نہیں دیکھتی اس کی پرائز کیا میں نہیں دیکھتی اس کا سٹف کیا میں نہیں دیکھتی وہ کیا چیز ہے کیا نہیں بھلے ایک دفعہ پہننے سے وہ خراب ہو جائے لیکن میں وہ لے لیتی ہوں تو بس اسی طرح سے رہتے ہیں میں دونوں طرح کی چیزیں پہنتی ہوں لوکل بھی اور سیمپل بھی اور جتنے آپ کو میں نے ڈریسز دکھائی ہیں ان میں سے آپ کو کون سا والا ڈیزائن جو ہے وہ اچھا لگیا مجھے ضرور بتائیے گا کلر کون سا والا اچھا لگیا وہ بھی ضرور بتائیے گا اور جو میں نے آپ کو اپنے جتنے بھی ڈپٹے وغیرہ دکھائے ہیں مطلب کہ کچھ تو زائر سی باتیں جو دکھانے والے تھے وہ نے دکھا دیئے ہیں باکی سیمپل سیمپل سے زیادہ تر جو گھر میں ڈپٹے رکھتی ہوں وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے گلے میں اس ٹائم بھی ہے تو یہ ہی میں زیادہ تر جو گھر میں ہے وہ رکھتی ہوں کیونکہ یہ مجھے ایک تو اس کا کلر اچھا لگتا ہے اور یہاں کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو گرمیوں میں زیادہ تر جو ہے نا جتنے آپ کو سوٹ دکھایاں گی ان کے یہ سب فیل ہو جاتے ہیں بھلے آپ کے لون کے ہیں کارٹن کے ہیں اگر تو کوئی گھسا بیٹا سوٹ ہے پھر تو وہ بہت زیادہ ایک ریلیکس سا بوڑی میں مطلب کہ فیل ہوتا ہے ادر وائز میں اس طرح کی جو شرس ہیں یہ والی لیتی ہوں ان کا جو سٹف ہے بہت ہی اچھا مزے کا سٹف ہوتا ہے اور یہ پہنے میں بلکل بھی آپ کو پسینہ آرہا ہے تو ان شرس میں جب بھی وہ پسینہ آبزب ہوتا ہے تو یہ شرس ہوتا ہے تو آپ کو سکون ملتے ہیں کیونکہ ہم حواتین نے زیادہ ٹائم کچن میں گزارنا ہے انہی کاموں میں گزارنا ہے تو ہم ہر وقت فیمسی یا پھر اس طرح کے کارٹن لون کے سوٹ پہنے کے پہنے ہوتا ہے وہ پہنے ہوتا ہے ہم کچن میں کام نہیں کر سکتے ہیں بہت کرمی لگتی ہے تو یہ جو شرس ہیں یہ صحیح رہتی ہیں اگر آپ کے گھر والے آپ کو پرمیشن دیتے ہیں آپ اکیلے رہتے ہیں آپ کے اپاس کو سوسر دیور جیٹ وغیرہ کوئی نہیں رہتا تو پھر آپ اس طرح کی شرس جو ہیں وہ گھر میں رکھ لیں اور آپ پھرام سکون سے ہی کن کریں کسی پلاوزو کے ساتھ کھلے سے کھلا سا پلاوزو کے ساتھ پہن لیں جینز کے ساتھ پہن لیں یا پھر آپ اسی طرح جس طرح بھی آپ کا دل کرتے ہیں وہ شرٹ پہن کر آپ اس کو آپ گھر کے کام کاج بھی حرام سے کچھن کر سکتے ہیں تو یہ جو شرٹ ہیں میں نے لی تھی زینہ مارکٹ میں جہاں پہ نائٹی جو سارے ڈریس ہوتے ہیں جو سارے ڈریس ہوتے ہیں اس سائیڈ پہ یہ شرٹ جو ایک دو ہے وہ آپ کو اچھی مل جاتی ہے زیادہ آپ کو لندے میں بھی یہ ہی شرٹ مل جاتی ہیں آپ لوگ لیجئے گا اور میں سوچی ہوں کہ کسی دن میں جا کر لندے کا وی بناوں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اگر چاہتے ہیں ہاں تو پھر مجھے آپ ضرور بتائیے گا تو میرا بلوگ ہاتھ مو گئے تھا تو اس لیے کچھ پچھر سی سکری شورٹ جو کسی کے لیے ہوئے تھے ٹائٹل کے لیے تو میں نے سوچا لگا کر آپ کو اللہ حافظ بائی بائی ٹیکر سی یو بول دیتی ہوں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر میں لندے کا بلوگ نہ ہوں تو پھر میان جی کا انتظار کرنا پڑے گا جیسے ہوں آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی مجھے دیجئے اجازت اپنا لکھے گا بہت سرا حیال دھوا مریاں دکھے گا اللہ حافظ بائی بائی ٹیکر سی یو اور لائک جاسے کر لیجئے گا نہیں ہوئے تو سبسٹرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور کچھ نہیں بس اتنا سی کر لیجئے گا باقی سارا کام میرا ہے وہ میں کروں گی بائی بائی موسیقی